گھاٹی میں ٹارگٹ کلنگ کو لے کر سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے اور خبر یہ ہے کہ آتنکی چین اور ترکی کے ہتھیار بھی اب استعمال کر رہے ہیں آتنک وادیوں سے برامت کیے گئے ہتھیاروں کے بعد یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے اور چھوٹے ہتھیاروں سے ٹارگٹ کلنگ کو جس طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے اس کے بعد کی گئی انویسٹیگیشن کے بعد یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے تو یہ بڑی خبر ہے کہ گھاٹی میں چین اور ٹرکی کے ہتھیاروں کا اب استعمال ہو رہا ہے آتنگ پھیلانے کے لیے گھاٹی میں آ رہا ہے پاکستان کے راستے چین اور ٹرکی میں بنے ہوئے ہتھیار جن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستانی آتنگ وادیوں سے برامت ہتھیاروں سے یہ سنسنی کیس خلاصہ ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ کے لیے پسٹل جیسے چھوٹے ہتھیاروں کی سپلائے ہو رہی ہے کشمیر میں اس سال پاکستانی ملکے انتیس آتنگ وادی دھیر ہو چکے ہیں پچاس سے ادھک پاکستانی آتنگیوں کے گھاٹی میں ہونے کا انمان بھی لگایا جا رہا ہے اور ان آتنگیوں کے پاس پاکستان کے ساتھ ساتھ چین اور ٹرکی کے ہتھیار بھی موجود ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے عظیم بٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم صاحب پاکستان مہا رہتا ہے واتساب گروپ پہ ایکٹیو رہتا ہے کیسے یہاں ہنسہ پھیلائی جائے لوگوں کو بھڑکایا جائے کیسے فنڈنگ کی جائے گھاٹی میں امن اور شانتی کو کیسے ختم کیا جائے آتنگیوں کو کیسے انفلٹریٹ کر آیا جائے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں بچا پاکستان کے پاسیا دیکھیں مجھے بڑی حیرانگی ہے اس بات کی کہ جب آپ سے دنیا کا پریشر ٹیکل نہیں ہو پایا تو آپ نے وہی پرانا رونا جو آپ کی ہر ایک چیز کے اوپر رونا ہوتا ہے کہ انڈو پارک آپ نے لڑائی اور تنازیہ جو ہے وہ شروع کر دیا تو اس کی بات مالک نے آپ کے اوپر اسینشنز لگائیں تو آپ لوگ گھٹنوں کے پل بیٹھ گئے عظیم بھر صاحب فیٹس پر بات کیجے ابھی جو واتس ایپ گروپ ابھی جو واتس ایپ گروپ سامنے آئے ہیں ان کا سیدھا کنیکشن پاکستان سے ہے آج سے نہیں دس مہینے پہلے سے سازشیں رچی جا رہی ہیں انتیس آتنکیوں کو اور ہم آپ کو ریکارڈ پر بتا رہے ہیں دھیر کیا گیا ہے جو کی پاکستانی تھے کشمیر گھاٹی میں حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ بات سننیں گے تو میں آپ کو جواب دیتے تا ہوں بات یہ ہے نہیں تو ادھر ادھر مت بھاگیے نا جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیجئے آپ سننے کی حمد رکھیں آپ سننے کی حمد رکھیں سن رہے ہیں بولی آپ جواب دے رہا ہوں آپ بات یہ ہے کہ کیا دس مہینے تھے جو ہماری پلاننگ ہو رہی تھی اس پلاننگ میں ہم لوگ نے نوپر شرما کو کہا تھا کہ آپ یہ بکواس کریں ہم نے تو اپنی کہا جواب آپ کو یہ دینا ہے جو سازشے رچی جا رہے ہیں اس کو لے کر آپ ایسے مدے اٹھا رہے ہیں جس کو لے کر آپ سے کوئی سوال کیا بھی نہیں گیا ہے سمپل سا آپ سے سوال کیا گیا تھا تمام ایسے جوزیر تمام ایسے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے جا چکے ہیں اسی لئے فی ٹی ایف پر بھی آپ کی نظر ہے اگر اپنی ارتفع وسطہ پر آپ سوال کرنا چاہیں گے تو جواب دینا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا لیکن جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس کو لے کر جواب دیں آپ دنیا کے سامنے ان ورسپ گروپس کو رکھ لیجئے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کے جھوٹ کا کیا نتیجہ ہے ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ آپ کے اپنے بندے بھی اس میں شامل ہیں آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کے اپنے بندے بھی اس میں شامل ہیں آپ کیوں نہیں ان کی خلاف کارلائی کر کے بتا کرواتے ہیں کہ وہ کون ہیں کیا ہم نے تو نکر شرمہ کے موں میں وہ بکواس نہیں ڈالی تھی نہیں نہیں بلکل سامنے آ جائے گا کچھ اہم جانکاریاں سامنے آ چکی ہیں آنے والے وقت میں اور بھی خلاصے ہو جائیں گے اور آپ کے ملک کے کریکٹر کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی یہ بھی سمجھ لیجئے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار